حضرات رب العالمین کی مہربانیاں اور اس کی رحمت کا فیضان دیکھنا ہو اس کی رحمت کے کرش میں دیکھنے ہو تو قیامت کا دن ہے قیامت کا آنے والا دن رب رحمان و رحیم کی رحمت کیسے کرش میں دکھائے گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کے لیے پہلے تو ملائکہ سے کہے گا فرشتوں سے کہے گا سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں فرشتے سفارش کریں گے فرشتوں کی سفارش سے بہت سے بخشے جائیں گے انبیاء کو اجازت ہوگی رسولوں کو اجازت ہوگی کہ سفارش کرو میرے گنہگار بندوں کے حق میں انبیاء سفارش کریں گے پیغمبروں کی سفارش سے بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے پھر اہل ایمان کو اجازت ہوگی اہل ایمان میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان سے کہا جائے گا میرے نیک اور صالح بندوں کے حق میں سفارش کرو انہیں اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے بہت سارے کنی کا بخشے جائیں گے ملائکہ کی سفارش ہو چکی انبیاء کی سفارش ہو چکی مومنوں کی سفارش ہو چکی اللہ کہے گا کہ شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون و شفاعم المؤمنون و لم يقعلا ارحم الراحمین کہا کہ فرشتے سفارش کر چکے میرے پیغمبر سفارش کر چکے میرے مومن بندیں سفارش کر چکے اب صرف ارحم الراحمین کا اختیار باقی ہے ارحم الراحمین رب العالمین جہنم میں ہاتھ ڈالے گا اور ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا جہنم سے ایک مٹھی بندوں کو نکالے گا اللہ اکبر ایک مٹھ وہ کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اور اللہ کی اس ایک مٹھی میں نکلنے والے بندے جہنم سے کیسے ہوں گے جانتے ہیں اللہ اکبر کیسے بندے لم یعملو خیر ان قط لم یعملو خیر ان قط اللہ کی اس مٹھی میں نکلنے والے بندے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا کبھی کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا ہاں موحد تھے بس توحید پہ تھے بس شرک نہیں کیا انہوں نے عملی زندگی میں کچھ نہ کیا انہوں نے رب العالمین انہیں جہنم سے نکالے گا خد عادو حماما کوئلے کی شکل بن چکی ہوگی کوئلے کی مانند ہوں گے اور انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا اور ترو تازہ کر کے پھر سے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا حضرات رب العالمین کی رحمت کے ایسے کرش میں ہوں گے ایسے کرش میں ہوں گے میدان حشر میں اللہ کی رحمت بٹ رہی ہے اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے باران رحمت ہے اللہ کی رحمت کا فیضان ہوگا اور اتنی رحمت پٹ رہی ہوگی اور اتنے گنے گار معاف کیے جا رہے ہوں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اس بٹی ہوئی رحمت کو دیکھ کر شیطان کو بھی یہ امید چلنے لگے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہو جائے اللہ ہوگا شیطان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھ پہ بھی رحم ہونے والا ہے لا الہ الا اللہ سوچو میرے بھائی رب العالمین کی رحمت